بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی علیہ السلام مدد حق موجود پنچتن پاک علیہ السلام صدا موجود ذکر سائیں جون ابن ابی ملک علیہ السلام جن جو سائیں جون ابن ابی ملک ننڈڑا ہوا سندن ننڈپن ہو جو کھین غلام کرے اچھی مکہ جے بازار میں وکرو کہہ ہوئے ہو مولا علی علیہ السلام جن جی جدیں مطن نظر پئی سائیں جن انن کھاں خرید کرے ورتو سائیں جون ابن ابی ملک علیہ السلام جن کے جن کھین خرید کرے ہو پاپاری کھاں احسائین ان کے آزاد کرے سائیں ابو ذر غفاری اللہ علیہ السلام جن جے پال نام میں تاکر انجلائے دنوں سائیں جون اصل میں حبشی قوم جن جو نسل پان سندھ میں دسوں تھا جی کے آسان جا شیدی بھار ہیں بھینوں سندھ میں موجودہ ہیں انہیں حبشی انہیں شیدی نسل ماہ ہو سائیں اصل کو نوبیا جو ہو نوبیا یا نوبا افریقہ جو علیہ کو آہے اصل میں سائیں اتان جو ہو سائیں جون ابن ابھی ملک کوئے سائیں ابو ذر غفاری علیہ السلام جن جی شفقت میں انہیں جی تربیت میں کی پلیو یہاں ہکڑی تحریک ہوئی تا غلامن کھے آزاد کرائی جے انہیں جی انہیں انسانن جی گچن ماں انہیں جے کندماییو غلامی جو تو گڑ جے انہیں تحریک جو انہیں ہک مستقل سلسلے جد و جہد جو بنیاب خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن اچی بدھو چھو تا یہاں ہکڑو ناسور بن جی چکو ہو انسانی معاشرے میں تا انسانن کھے خرید کرے پونن کھاں مزدوری غلامی کرائی ویندی ہوئی آئیں یہو یونان میں مستقل سلسلو جاری ہو روم میں مصر میں چین میں جنہیں تاریخ میں جھاتی پائیوں تھا دا خبر پوے تھی تا یہو ہکڑو رواج بن جی چکو ہو تا غریب غربت چا جے کے مارل سٹیل جے کے علاقہ جے کے وسندیوں ہوں دیوں ہوں اتا انن جے بارن کھے خرید کرے اٹھا ہو جن انن جایا انن جو دھیروں ہو جن انن کھے پوے ایوز کین قیمت جے انجو بوریوں اناج یا کین بے مال جے ایوز یا سکن جے ایوز انن مسکین ان جے بارن کھے خرید کرے بین وسندن میں آسائتن الائکن میں ان یہ وکرو کا دا ہوا یہ کاروباری سلسلو سدن کھا جاری ہو انسان ان جی اچھی میں نہ صرف مہاورے یا مثال یا تمثیل طور پر حقیقت میں بھی ان ان جی اچھن میں توک ودھاوی دا ہوا ان ان کے زنجیروں ودھن دا ہوا ان ان کے کابو کرے یہ وکرو کا دا ہوا انہیں جو وڑے میں وڑوں مثال پانھ کے قرآن پاک میں ملے تھو قرآن پاک میں سورہ یوسف میں جتے نبی یوسف علیہ السلام جن جو ذکر اچھے تھو انہیں میں پانھ کے پہنڈ جلائے ملے تھو تو جن جنہیں سائیں یوسف علیہ السلام کے سندن بھارن خوب میں اچھلائے چھڑے ہو اوہ جے کو کافلو ہوتاں لنگیو انہیں جنہیں پانی تھے کڑیو کھومات لٹھوں تو اکڑو بارڑو اٹھ کھومے آہے انہیں ان کے ہوتاں کڑی پانجوئی مال سمدھو اپو کھنی ونی مصر جے بازار میں خین وکرو کیو انہیں میں خبر پانے تھی تا یو قبل مسیح حضر عیسیٰ علیہ السلام جے دور کھا کھوڑ گھنوئی وقت اگ میں یو سلسلو جاری ہو فیرون جے دور میں بھی یو ہو حضر موسیٰ علیہ السلام جن جے دور میں بھی یا اکڑی لط یا اکڑو ناسور تڑے کھا یو انسانی معاشرے میں پہو جے کے آسائتہ یا مالدار مانو ہوں دا ہوا ہوئے بین مسکینن کے خرید کھاں دا ہوا اے خرید کھاں پوہو ذر خرید غلام تھی دا ہوا انہیں جا تا حیاتی جیسی مرن نہ تھا تھی ہو اکڑو تمام برو رواج حلی چکو ہو معاشرے جی جڑن میں پادن میں یو پی جی ویو ہو غریب مسکین مانو یا کمزور وسندیوں کمزور قبیلہ انہیں تے ڈاڈھا کبیلہ چڑھائیوں کندہا اے پوہ انہیں جے مال متاتے انہیں جیوں زمینوں انہیں جا دھور دھگا اٹھ گھوڑا جانور انہیں سجے مال بکریوں سب انہیں تے قبضوں کرے وچندہا اے انہیں جے مردن کے یا تکتل کرے چھنیدہا یا انہیں جے زنجیروں و جی قیدی بڑھائے چھنیدہا اے انہیں جے بچن تے انہیں جے اورتن تے نیانن تے انہیں جے بارن تے انہیں کھے کابو کرے پہنجی غلامی میں رکھی چھنیدہا اے پوئے انہیں غلامن جو وری کاروبار ہواں ہاں لفظ غلام جو اصل عربی مطن معنی آہے اٹھ یا فرزند پہنجی بولی میں سندھی میں آئیں اردو میں انہیں جو جو معنی وقت سانگر پھری جو بیٹھو آہے جو جے کو محکوم ہو جے جے کو کہیں جو زرخ خرید مال جے کھے بڑھائے چھن جے اے اوہ بس پو انہیں جو بانو یا انہیں جی بانی تھی ونے انہیں لفظ کھے ہواں عربی میں رکاب چہ جے تھو ملک جو لفظ اچھے تھو یہ ماں ملکیت لفظ نکرے تھو منا جے کوہان ہی انسان جے کیا ہیں یہ ہنن ڈاڈھن مانن جو مال تھا اے ہان ہو انہیں وٹ کابو آہن کیدی آہن انہیں جی کچن میں رسا آہن ٹوک آہن سو پینجے ساب سا پانو وہ لفظ وہ لام تھا استعمال کیوں یہ اکڑو سلسلو ہو جو پو یہ جے جے کھے ڈاڈھا ہوں دہا ہاں پینجے حکم ہیٹھ اے کن بادشاہین میں جی ہیں روم اے یونان جی بادشاہین میں انہیں غلامن کے زنجیر میں رکھی پالے جوان مضبوط کرے انہیں کھا انہیں وقت انہیں دوران بکم وٹو ویدو ہو اے پوئے وری جے کے اڈا بادشاہ ہوں دہا ہوئے شوک پینجے شکار جے لائے یا پینجے اکڑے راند میں انہیں تے شین بچھائیں دہ ہوا انہیں تے بیا اسلے وارا سپائی بچھائیں دہ ہوا ہوئے اکڑو سٹیڈیم تھیں دو ہو انہیں وے ہی سب اکھیل تماشو دس دہ ہوا سب ایو ہکڑو برو ہکڑو فیل یو مستقل جاری ہو سرکار جن مولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں آیا تو مالکن اچھی انہیں رد کہو انہیں شیخ ختم کہو انہیں ختم عمل کرے مالکن وہ کرے دکھارے ہو مولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا تحریک جنہیں مالک دھرتی تے آیا ہن انہیں وقت کھائیں مالکن یا تحریک شروع کئی پہرین تے جکے چودھاری معاشرے میں ایڑے حالتن میں رہندر غلام جنہیں ہوا مختلف مانن جایا سردارن جا پینجے جتے سائن آیا جتے مالک مہمان ہن سائن ابو طالب علیہ السلام جن جے گھر پاک میں اتنا کھائیں مالکیا شروع کن تھا ننڈے ہوندے ہی موجود غلامان سا شفقت سا پیش شچن انہیں کھے یو محسوس نہ کرائیں تا ہو غلامہ ہن یہاں شے سائن ابو طالب علیہ السلام کے بھی متاثر کرے تھی مالکن جے اخلاق ہیں وڑ کھاں وہ تمام گھنوں متاثر تھے ان تھا آئیں پوئے سائن سکار جن جے چونڈ تے مولا حضور پاک جن جے چونڈ تے انہیں ساں ہوئے روئیہ یک تم تبدیل تھے شروع تھے تھا ہن موجود معاشرے میں اکتے جی وقت گزرے تھو مالکن جو جنہیں بی بی پاک ام المومنین خدیجہ علیہ السلام ساں مالکن جو رشتوں جڑے تھو اتے بہک غلام موجود آئے یہ کئی ملازم موجود ہیں پر ہجھکڑو جکو غلام ننڈڑو چھکڑو آ وہ تم موجود آئے انہیں جو نالو زید بن حارسہ سائن زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھن سالاں جی عمر جو آئے جڑے مکہ جے بازار میں وہ وکامیو آئے این حاکم ابن حضم نالے مانون کے خرید کہو آئے آئے انہیں کاروباری سلسلے میں جکو تجارت جو سلسلوں تھی دو ہو انہیں میں مزدور طور ہنے یو بار ام المومنین بی بی خدیجہ علیہ السلام کے دنوں پر آئے ہی زید جکو آئے ذر خرید غلام تھیل آئے مولا حضور پاک جن کھین آزاد کن تھا انہیں یہ قیمت ادا کن تھا آئے پوئے خیش پانوٹی گھر بھاتی کرے رہائنس تھا مالک آن چھوٹا مالکن سب کچھ کرے سنت کایم کرے امل کرے دکھارے پوئے امرب دنو تھن پوئے ہدایت بکی تھن پر پیری امل کرے مالکن پان دکھارے مولا پنجتن پاک علیہ السلام سب نجھ جامن آہے ہکڑو پانوٹ سائن رہینس تھا کھے کچھ سال گزرن تھا سائن زید بن حارسہ کے سائن زید کے ہاں سندن قبیلے جا جتا جو اسلو کو ہو انہیں تے جنگ تھی چڑھائی تھی قبیلے جی بے قبیلے تے تہی انہیں کھے بیو قبیلو جکوا انہیں جے ہتھچی ہو ہنن پہ کھنی آنے ان کے مکہ میں وکڑیوں سو ہان جڑے سائن زید تھو روڑو تھے تھو کھے اس سندن قبیلے جا مانو ملن تھا مکہ میں وہ زید سائن انہیں کھے چاہے تھو تو مونجے والد کے مونجی سلام تھی جو یان لی جو وہ جڑے انہیں والد کے خبر پہے تھی تسندن والد مولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن وٹ حاضر تھے تو اچھے تھو این اچھی چاہے تھو سرکار جن کے تا مالک قیمت وٹھن جہ کا مالکن بھریہ این کھے اس آزاد کن اتے زید سائیں پہنجو فیصلو پان کرے تھو ہو چاہے تھو تا ان کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سائیں رہنو آہے سندن والد چاہے تھو تا زید چھاتوں غلامی چونڈی تھو پہنجی آزادی جی بھیٹ میں اس آئیں زید چاہتا تھا نا بابا مو جڑے کھاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دیگار کہوا ہے انہیں کھاں بعد مو کڑے کہیں بے کہیں بی ہستی کھے ودیک مالکن کھاں مولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھاں کیے بھی ہستی کھے ودیک نجاتو آہے ہان ایو ساگوئی غلامی جو معاشروہ آہے انہیں میں زید سائیں جو ہان شان وری مولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جی شفقت محبت رحمت سان جکو تھے تھو وہ ایو جہاں سلامتی جے دین میں آہے اکتے حلی مولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قدم تے سان آہے ایک کھیس کردار ایو نصیب تھے تھو مالکن جی شفقت تربیت میں جو ہکڑو بار جی کو وکانو ایو ہان دین اسلام جو سپے سالار بھی تھے تھو جنگِ بدر کھاں بھٹھی سانی زید ہجرت میں آئے وآہے مالکن سنگڑ وہ جنگِ بدر میں مالکن سنگڑا مولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سان مالکن جی سپے سالارا وین دے جنگِ موت تاتائیں انہیں جنگ میں سانی زید ابنِ حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سانی شہید تھے تھے تھو تان ہی ہکڑی مستقل یہ ہکڑو صرف مثال انسائیں زید جو نہ لو قرآن پاک میں بھی آئے یہ ہی صرف ہکڑو مثال جکو مالکن جو ڈس ہوں اڑا کئی اور ہکڑو مثال یہ ہو یہ مالک غلامی کے ختم کرن آئے ہیں انسانن جے انن رویہن جے کرے مالکن ٹھک بھیرون بے شمار بھیرا شروع خان وٹھی یہ فرمائیں دا آیات تمام انسان آدم آئیں ہوا ما آئیں کو ارب کو اچھی چمڑی وارو اچھی چم اچھی کھلواری خان سوائے کردار جے کردار جی بنیاد جے سوائے پاکیز گی جے پاکائی جے این سنے سٹھے عمل جے مقصد جکر کو مت بھرو تھینو باہے اللہ جی نظر میں تو اوہو صرف پہنجے کردار سا مت بھرو تھی سگے تو باقی ہوا سب انسان برابر آئے نہ اچھو کارے کھا ودیک آئے نہ کارو ودیک آئے اچھے کھا نہ کو عرب غیر عرب کھا مت بھرو آئے نہ کو غیر عرب کے عرب کھا مت بھرو آئے ایہا تعلیم ایہو درست مالکن جو صدائی کھائی رہے جنہیں پان مالک کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن آیا ہیں مالکن ایہو علم ایہو درست ایہا سمجھانی دنگ دا رہا تاکہ انسانن میں مان پوج ایک وآہ انسانیت جو قدر اوہو ہنن کی یاد رہے تا اللہ وٹ اچھو کارو نہ ہے اللہ جی نظر میں سب برابر ہیں اللہ وٹ عرب موتبر کونے غیر عرب کھاں نہ کوئی غیر عرب موتبر آہے عرب کھاں سوائے ساگی گالتوری کرت جے کرت جے کرتار جے عمل جے مولا علی 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 ساگئی وقت میں جی سائین جون ابن ابی ملک علی علی سلام جن خرید تھیل آہے ہو انہن جو انہ جی قیمت ادا کرے انہ خواہ وٹھی سائین آزاد کرے سائین عبو ذر غفار علی سلام جن جہا والے کن ہاں ایہو جکو طریق آہے ایہو جکو رستو آہے یہ فقیر جان مومد جان چند سائین فرمائے آہے تا مومنہ دل آئے ایہو رستہ بنایا مالک کرے آئے رستو دیکھا رہے ہیہ کرنوا ہن تحریک میں ہن سجی کم جلائے قرآن پاک میں مالک جو امر اچھن شروع تھے تو مالک امر دن تھا سمجھائیں تھا سورہ بکرا جی ایک سو ستتر آیت میں دیفنیشن آئے رائچسنس جی حق تے حجن جی انہ آیت میں جو فرمان آئے وہ ہنری فرمان تھے تو بسم اللہ الرحمن رحیم حق تے حجن ایہو نا ہے تتہا پہنجو موں پہنجو رخ پہنجو قبلو مشرق یا مغرب نہ موڑیو بلکہ حق تے اہو آہے جی کو اللہ تے ایمان آنے آخرت جی دین تے آئیں ملائکن تے آئیں کتاب تے آئیں نبن تے آئیں پہنجو مال خرچ کرے توڑے پہنجی ملکیت ساں حب رکھن دو ہوجے پہنجو مال خرچ کرے پہنجے عزیزن تے یتیمن تے ضرورت مندن تے مسافر تے سائل تے آئیں غلام تے جی کہ قید تے لہن انہن کھے آزاد کرائن میں پہنجو مال خرچ کرے آئیں نماز قائم کرے زکاة لے پہنجو وعدو پہنجو عہد جکو ہنکیو ہوجے پورو کرے لکھیائی میں پیڑا میں سبر کرے آئیں سختن میں اوہ جکہ سچا آہن اوہ جکہ متقی آہن اوہ یہی آہن جکو اہو عمل یہ عمل کن تھا یہ سورہ بکرہ جی آیت متواسہ وندیو تا ہاں یہ جدے عمر اچھی تو مال پہنجو خرچ کئے یتیمن تے عزیز تے مسکین تے سائل تے مسافر تے آئیں جکہ قید تھیل غلام جکہ تھیل بنے لہ ان تے ایات مالکن ہاں کرے بھی دیکھا رہا آئیں سنت قائم تھی مالکن جا جکہ اوہے انہیں تحریک میں مالکن سا گد عمل تے لہن تھا مالکن جو عمل دیسی انہیں میں سائین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو سائین وٹبون مالک غلام سندن گھر میں موجود آئے جکو سائین ایمان آن دو آئے سائین مولا حضور پاک صلی اللہ جن کے سنیا تو آئے مولا پنجتن پاک مولا علی علی سلام سام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو سجی صورتحال سجو طریق مالکن جو تسائین ابو بکر جکھر میں ان مال غلام آئے اکڑو انہیں نالو آئے ساد پہری تسائین پہن جو ذر خرید تھیل دین اسلام میں شامل تھیل کہا اگر جے وقت جو خرید غلام ساد کے سائین ابو بکر آزاد تو کرے ان کے آزاد کرے خود وریبی سائین جی ختمت میں رہے تو پرچہ تو خرید غلام نہ ہی موتو کے آزاد کرے چھو اساں کی اگ میں علم نہ ہو پر مالک آیان تہن ری توں آزاد آئیں سو ساد کے سائین ابو بکر آزاد کرے تو سائین چھو سائین وری جرے سخت مومن انت ودھند سائین بلال ابن ربا علیہ السلام جن کے آزاد کرائے تو انہیں جو انہیں جی جی کا بھی قیمت آئے چھو سائین حضرت بلال حبشی تے بھی تمام گھنی سختیوں شروع تھی ہمیں چھو تہین دین اسلام قبول کہ اہنی جی مالک جی ہو سرطار مشرق ہوا انہیں سزاؤں سخت کرن شروع کہیں انہیں جی جو بھی قیمت آئے وہ سائین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو ونی بھرے تو انہ صرف انہیں سائین بلال حبشی کے سائین آزاد تو کرائے پر بلال حبشی سائین جی سائین بلال ابن ربا سائین جی والدہ کے بھی بی بی حمامہ رضی اللہ تعالی انہا انہیں کی بھی سائین آزاد کرائے تو انہیں امہ ابیس نال خاتون کی بھی آزاد کر کل پندھا نال ملن تھا جہ کہ رضی اللہ تعالی انہو مولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی 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 سلام جن جے رکھار رستے تے قرآن پاک میں موجود امر تے عمل کندے سائین آزاد کرائیں تھا مولا علی 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 سلام پاک جے ترو وقت مالک دھرتی تے بظاہر انسان جے انسان جے وچھتے موجود رہا سائین جن جلائے ہک ہزار کھا ودھیک انگ ملے تھو جے کہ مالک خرید کیا آزاد کرائیں جلائے انہوں ان کے آزاد کرائیں انہوں میں مشہور مشہور شخصیت ہوں یا جان نسار تھا جے مزائر سائین جان ابن ابی ملک علی سلام جے ایڑیوں سورتوں یہ سب شامل آہن آن ہی جکو غلامی ختم کرنواری تحریکہ ہے یا حلے تھی پئی آئیں قرآن پاک میں بے شمار ایون جکے قیدی مانون وٹھوا یا جنگن ماں مانون جکے اگئے دور میں جکے انہوں پان وٹ کابو کرے انہوں سا روائی انتے انہوں اخلاق رکھنوا انہیں سب نی معاملن تے پوری گائیڈ لائن پورو ہکڑو طریق و قرآن پاک میں مالک فرمایا شروع کن تھا مولا حضور پاک جنگ جنگ بدر میں پتے تھے تھی اسلام جی انہیں میں جکے قیدی ہنن جا مشرکن جا پکڑ جی تھا پون سپائی انہیں میں بھی سائن مولا حضور پاک صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم جن جو امری یوہ سختی کاب نک انہیں جکے پڑھائی سگن تھا جکے عربی خطوں کے کتابت جانن تھا اوہ اسان جی انہیں ہمران کے پڑھائین لکھن سکھارن پہن این لکھن جی کہ نتھا لکھی پڑی جانن این اوہ جی انکندہ مجن تو انہیں پہو آزادن این بیو تا وری انہیں میں اوہ بہوا جن انہیں کے دن میں اوہ بھی کاب تھی ویا جی کہ ویہن آیا ہوا مشرکن پارا جنگ بدر میں جن کے پان کے لکھن پڑ نہیں دو ان میں کبیل تی جا کہ دی ہوا جن کے سرکار جن بینہ کے معافزے یا بینہ کے نوکری جے یا شے جے ایوز سائن انہیں کے ونجن ڈنو باقی جن کے گالیوں آنے تمام تفصیلی موضوع تفصیلی باب آئے سو مالکن یہ تی کہو آئیں جے کے خلفہ راشدین آئیں چھوٹا حضور پاک یہ آرڈر ہو صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جن جو قرآن پاک میں مالکن ڈی چھڑیو انہیں خلفہ راشدین سب انہیں یہ دور میں ممانیت تھی چکی ہوئی غلام جے کہیں اوے نہ خرید کبہ پانوٹ رکھنڈ جلائے خرید کرے آزاد کرائے سکجن تھا انہیں میں جکہ انہیں وقت جا مدینے میں یا مکہ میں یا جن بھی وسلم میں مالکن خلافت موجود ہوئی اُتے جکہ عیسائی یا یہودی ہوا انہیں چہوٹ اید اسان جو ابن آدن جو حلند اچھے اسان جی کتابان میں ممانیت نائے اسان کے غلام رکھنڈ نا وجن بنین کوئی ظاہرات ان میں انہیں گائیڈ لائن وری بھی یہی ہوئی تتا انہیں رویہ سئی رکھنان انہیں سختی ناہن کرنی انہیں زور جبر تا نتھا کرے سگو سو یہ پورو چیلنج ہو اسلام سامو ناسور پہلا ہے دنیا میں معاشرے میں غلام رکھن جو انہیں پینجی مرضی مطابق رویہ رکھن یہ پورو چیلنج اسلام جگہ ہو انہیں چینن دور میں ممانیت ہوئی سائیں ابو بکر سائیں عمر سائیں عثمان مولا علی علی سلام ایسی تائین جی دور میں یہ مالکن جو امر تھیل ہو تو جیں بھی سختی سا آرڈر جاری تھیل ہو تو جیں بھی رکھے تھو کہیں بھی خرید گئے غلام غلامی میں آرن جل آئے ان کے خرید گئے ملازمت کرائے سگے تھو کانٹریکٹ رکھی سگے تھو مقات با چند ان کے امانوں کے پارے ملازم کرے رکھو تھا تنہیں بھی زندگی ملازم کونے ملازمت جو مد کرے سگو تھا پگھار رکھو 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 یا حق ہون دا یا کرے سگو تھا باقی جی کر خرید ذر خرید کرے کرن سان کے انہیں حد کا پیابیدہ یہ سخت آرڈر ہو یہ سجے انہیں پورے وقت میں یہ لاغو تھیل ہو انہیں دوران انہیں شے ممانیت ہوئی وٹھی آزاد کرن ہو انہیں تعلیم جو خیال رکھن کپڑے کپڑے لٹے جو باقی بیوج کو اگیوج کو طریق ہو انہیں سخت ممانیت ہوئی انہیں پورے علاقے میں جیسی تائیں بھی اسلام خلافت ہوئی انہیں اندر جی کے رہدا حیسائی یا یہودی زارہ غلام رکھے ہوئے تھا یا جاری انہیں کرے رہی جو خلافت جی کا ہے انہیں زارہ حکری پہ حد ہوئی انہیں باہر ان علاقے میں جو دنیا میں جاری ہو عجبہ ہے انہیں جو ہکڑو انوان آہے جو میں تمام گھڑا تفصیل آہیں کہتے ذکر سائیں جون ابن ابی ملک علیہ السلام جن جی شہادت چو انہیں میں گھڑو گھڑ یو بڑی سندہ حلو تا انہیں ساگے حبشی نسل ما انہیں ساگے شیدی قوم میں بیوں کیڑیوں کیڑیوں ہستیوں تھی گزریوں ہیں جن جو ذکر سانکھے صفہ گھٹ ادھن میں ملندو آہے انہیں کیڑیوں قربانیوں دنیوں سو سائن جون ابن ابی ملک جو ذکر تکندہ سین آہے سائن جن جی شاہد جو ذکر مولا امام حسین علیہ سلام پاک سان کربلا میں شہید تھے انہیں کھا اگ میں یو تھا اسلام دین محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جے انہ راہ میں اللہ جی وات تے بیا کیڑا حپشی نسل جا شیدی قوم جی کا اج شیدی چبرائے تھی یا سجے تھی انہیں میں کیڑی کیڑی ہستی ہوں گزری انہیں چھا کربانی پیری نمبر تے اول اول ذکر کہیوں تھا وہ کیڑو انسان ہو جے کو اللہ جی راہ میں شہید کہے ہوئے صرف انہیں جے کرے جو ہن حق جو دین سنیاتو ہن حق پاک جی ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جی ذات مبارک سنیاتو انہیں تے کلمو بھرے انہیں جرم میں انسان شہید کہے ہوئے وہ پہریوں انسان جی کو شہید کہے ہوئے وہ آہے بی بی پاک سمئیاں بنت خبات سمئیاں بی بی سمئیاں بنت خبات علیہ السلام اسلام جی تاریخ جی پہری شہیدہ آہے پہریوں انسان بھی بی بی پاک پانا جے کو مولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنتے ایمان آرن جی دوہ میں انہیں جی سزا میں کھین شہید کہے ہوئے ہو آہے بی بی سمئیاں بنت خبات سندن والد جو نالو ان مورخن خیات بلکھوا ہے بی بی سمئیاں بنت خبات علیہ السلام پان بھ حبشی نسل جی ہوئی این اوہا غلام ہوئی عرب جے مکہ جے سردارن ماہ ہک سردار جی این کھین انہی دوہ میں شہید کہے ہوئے جو انہیں مولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنتے ایمان آندو مطن کلموں بھرے ہو اول شہیدہ اسلام جی بی بی سمئیاں بنت خبات آئے این بی بی پاک پان حبشی نسل جی ہوئی بیو جکو شہید تھے تھو وہ انہی بی بی پاک جو مرز انہیں سائیں جو نالوا ہے یاسر ابن آمر الانسی علیہ السلام ہی پہریوں مرد شہید آہے اسلام جی تاریخ جو ایتے نوجوان خاص طور تھے جکے بدھن پہ آ انہیں انہیں حیرت تھیں دیتے انہیں جو ذکر چھو نہ کہوئے آہے یا چھو نہ بدھوں تھا یا چھو نہ انہیں بابت پڑھوں تھا ایہا ناانصافی وقت جے علمان جی آہے وقت جے حکومت جی آہے ہمیشہ رہی جو انہیں مانن کھے ویساریو ویواہے این انہیں جو ذکر ہی آم کرے یاد نہ تو کہوئے ہن سکھ پیریوں پیریوں شہید اول شہیدہ بی بی سمیہ بنت خباد علیہ السلام آئیں پیریوں مرد شہید سائن یاسر ابن آمر الانسی سائن یاسر اسلو کو یمن جو ہو آئیں آئیں ہو جدے مکے آئو اوہنن جکا غلامی میں جکا نوکری کو بل گئی اوہنن جی شادی تھی بی بی سمیہ بنت خباد علیہ السلام سام ای پیریوں با شہیدہ ہن اسلام جی تاریخ جا آئیں بھئی سیاہ فام کارے رنگ جی چمڑی وارا یا حبشی کی اوہے مانو ہوا ہننن قربانی دینی ہننن کے سزاؤں ملیوں ہننن کے سزاؤں دیئی ہنن جی مالکن چاہیو تمام محمد تا ایمان آن وارے قدم تا لہو ہی نل تھا ہی قائم رہا مار جی ویا ہکی ڈی میں پین جی فرزند جی سام ہنن جو اکرو فرزند ہو جن جو نالو آہے سائن امار ابن یاسر علیہ السلام انہ جی سام ہنن کے تشدد کرے مارے ہو ویو قتل کہے ویو سو ابن آلہ کیوں اسم اچھے تھو سائن بلال ابن ربا علیہ السلام جن جو فقیر بلاول فقیر آبانگو فقیر اولین فقیر مرسلین مرشد پاک فقیر جان محمد جان انچان سائن جن جے کلام جو ایک مصرو آہے سو سائن بلال اوہو جی کو بلال حبشی یہ نالیسہ مشہورہ ہے سائن حبشی ہو اے سائن بلال ابن ربا علیہ السلام اسلام جو وری پہریوں بانگو آہے اسلام جی مولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جی ذات اقتستے سد دین وارو بانگ چون وارو وہ پہریوں مانو سائن بلال ابن ربا علیہ السلام یو ٹیو نالو چوتھو نالو جدہ مکہ میں یہ قتل تھے سائن یاسر قتل کہوے ہو اے سائن جن جی زوجہ گھرواری سائن جن جی بی بی پاک سمیہ بنت خبات علیہ السلام قتل کہوے ہوئی انمال تمام تھوڑا ہی سب مسکین مانوئی ہوا جن مالکن جو دین مبارک دین محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول کہو ہو ان چھوٹا ہی غریب ہوا انسان انن کے سزاؤں ڈین انن تے ظلم تشدد کرن آسان ہو انن سردارا جو جے کہ مشرک ہوا مالدار مانو ہوا انن لا آسان ہو تہنن غریب مسکین انکھے ہو مارین مولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن تشجد جو ظلم انہیں جبر جو انہیں اسل انسان تلوارن سان حملن جو شورین سان کاتن سان حملن جو کو بھی جواب تلوار ساندنو تیرہ سال تائیں یہا روش ہنن جی رہی مکہ وارن جی پر مولا حضور پاک رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پان کدیب تلوار یا کوب ہتھیار کھرن جی جوابی کاروائی کھرن جی ایترے وقت تائیں اجازت ندنی پانی مالکن کدیب کھرن نکے بیک ہی چین تن تام کو تشدد جو جواب تشدد ساندیو یہا گالت تاریخ میں مشہور کئی وئی مخالفن پارا تو مولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام تلوار جی زور تے پکھیڑے ہو یا پھیلائے ہو چوتھو نالو آہے اسحما سائن جن جو جینکہ نجاشی جنال سائن مشہور آہے سائن اسحما عیسائی بادشاہ ہو اباسینہ جو اباسینہ جو انگلش نالو آہے ایتھیوپیا سائن اتے جو بادشاہ ہو اہیں ظاہر آتے ہیں افریقہ جو خطوہ سائن پان افریقی ہو حبشی ہو سائن جو نالو کیا اچھے تھو انہیں فیرست میں وہ ہنری تھو اچھے جو جنہیں مکہ میں مشرکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جے منجن وارن تے ظلم تشدد شروع کئے ہو ہن جے کے ایڑیوں کے صورتوں ہوئیوں جے کے پان بھی آسائیتہ مانو ہوا ہیں انہیں ایمان آندو ہو مولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن تے انہیں جی سرداری وارو پس منظر ہو یا انہیں جو خاندان ہکڑو سا گھارو خاندان ہو تو انہیں تے کی سختیوں نہ کرے سگیا پر آم جے کو بیو مانو ہو سادو مسکین مانو جن مولا حضور پاک جو دین مبارک دل و جان سا قبول کئو چوتہ انہیں دین پاک میں انہیں عدل لٹھو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جی ذات اقتص جو جلو لٹھو انہیں مسکین انتے ظلم کرن آسان ہو انہیں تے سزاؤں رکھن آسان ہو انہیں صورت حال میں جدے ہان ہی بقتل تھی گزریا بی بی پاک سمیہ بنت خبات علیہ السلام جن جو این سندن گھر وارے سائیں یاسر ابن عامر الانسی علیہ السلام جن جو وہ صورت حالیہ ہوئی جو ہان ہی بیا مسکین بھی ہین قتل تھی ویدہ انہیں مل وہ سائیں جعفر التیار ابن ابی طالب علیہ السلام جن جی اگوانی میں انہیں مسکین ان کے گڑ کرے مکہ کھان نکری ونین جو ہجرت کرے ونین جو مالکن جو امرتھیو ہان مالکن جی یہی کرت یہی کوشش آہے تشدد جو جواب اساں سبر سانیوں ہی جکر ہتے نہ تھا سہن تشدد جو جواب مومنہ ہن جن سنانے حق جو عدل جو اللہ جو دین قبول کئے واہے بھلاوے لڑے ونین پہنجیو جانیو بچائیں انہیں امرسا سائیں جعفر التیار ابن ابی طالب علیہ السلام جن کے جی کے بظاہری دنیا جے حساب سا مولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جیے چاچے سائیں سائیں ابو طالب علیہ السلام جن جو فرزند آہے سائیں جعفر التیار نسبتا مولا علی علیہ السلام جن جو ظاہری زمانے جے حساب سا بھاوا ہے انہیں سائیں جعفر التیار ابن ابو طالب علیہ السلام جن جی اگوانی میں سرکار جن انہیں کے مسکین ان کے گد کرے انہیں میں مرد بھی آہن انہیں میں عورتوں بھی آہن انہیں کے مالک حجرت جو انہیں سرکار پان مکے میں یاہن انہیں کے سندن جانیو بچائن جلائے حجرت کرے ایتھیوپیا اباسینہ ونجن جلائے امور کن تھا امور فرمائن تھا یاہنہیں امور وٹھن جو عمر انن کے ملے تھو سائیں جعفر التیار علیہ السلام انن مومنن کے وٹھی نکری تھا ونین یہ ڈگھو سفر آہے مکو تھے ہو ہکڑے برے آزم میں ایتھوپیا ونین افریقہ جو برے آزم میں تھے ہو انہیں سفر میں سائیں ونین تھا تاریخ میں آئے تکے چوڑا مانو ہوا گڑ کتے ارناب ملن تھا کتے چوووی یا اٹھاوی جو نمبر ملے تھا ایترا مانو یہ گڑ ہوا مومن این مومنہ کی گڑ ہا سب سائیں جعفر التیار جارے ونین تو این ہن بادشاوٹ ونین پہنچے تھو اتے بدھائے تھو تا اساں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ جے جی آمد زمین تے تھی آئے اساں انہیں جے دین جاہیں اے تماوٹ انہیں جو پیغام کھنی آیا آئیں اے اساں کھے ہوتے سبنن کھے جے کے بھی انہیں دین پاک تے منین واراہین انہیں تے ظلم اے تشدد تھے پیو سائیں اسہما النجاشی موہجی تھو پی مین تھی تھو پی اے ہو جوے تھو تھو بے شک ہی اوہ ہی سردار آہے جہ جہ رائے اسان کے اسان جے نبی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بشارت دینی ہوئی آگاہی دینی ہوئی جہ کا اسان جے کتاب انجیل مقدس کتاب میں موجود آہے سائیں پوے توڑے سائیں اسما النجاشی عیسائی تینتے ہو ان کلمہ شہادت پڑے ہو اے چہو بے شک اسان جے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جہ کا بشارت دینی جہ کے آگاہیوں اگ کتیوں اسان کے کتاب انجیل میں ملیوں آہن ہوئے مکمل تھیوں اے مو شاہدی تھو جہاں یہ محمد اہوی سردار آہے جہیں بابت اسان کے کتاب انجیل میں بشارت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جن جی ملی اے پو پوچھے تو مکھے شہادت جو کلموں کلمہ شہادت سائن جعفر پو انہوں کے بودھائن تھا اے پو سائن النجاشی سائن اسامہ کلمہ شہادت پڑے تھو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنتے اے سائن ان ملتائیں ملیوں بناہے مولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنتے مولا ہن مسلمین جے انہیں وفد کے پانوٹ پناہ ضرور دنی ہوئی بنی صورتن میں ہی ایک اہم شخصیت آہے دین اسلام جی تاریخ جے حوالے سا النجاشی سائیں توڑے جے کر ہن صرف مسلمین کے پناہ بدنی طریب واسان جے صرف جو سائیاں جے انہیں ڈکھے وقت میں یہوں کا دم کھائے ہوں مولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جے نیا پہ جو احترام دل ساں گئے ہی ہو مانو ہی ہو اسم ہن فیرست میں جے کوئی ذکر کہیں گے تھا ہی بھی حبشی ہو ایتھوپیا جو ہو ہی پیریوں حاکم آہے اسلام جی تاریخ میں جے مولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنتے ایمان آن دو ملیو بنہ ہو دیدار بنہ ہو کیائیں آن ڈکھے ہن مولا جنتے مولا حضور پاک جن کے جی ذات مبارک کے سنیاتو اے انہیں تے کلمہ شہدت پڑھو سو چوتھوں نالو سائن اسمہا نجاشی نجاشی نالے ہی مشہورہ ہے آئیں ہان وری پنجھوں اسم سائن یاسر جے فرزند سائن امار ابن یاسر علیہ وآلہ وسلم جن جو جہیں جے ساموئی نوجوان ہو ہنے جے ساموئی ہن کے بھی بدھے ہو ہوں ہن یہ والدین کے بھی بدھی تشدد کرے ہن جے والدین کے ہن انمارے چرے بی بھی سمائیاں کے اے سائن یاسر کے سائن امار ابن یاسر علیہ وآلہ وسلم مولا حضور پاک جنساں گڑو گڑ رہو ہجرت میں جنگن میں ویندے جنگ سفین میں سائن امار شہید تھے تھو اے سائن امار علیہ السلام جن کے جدے مسجد نبوی جی اداوت تھے پئی ان مل سب کو مزدوری کرے پئیو خود مولا حضور پاک پانب مزدوری کن پیا سب اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم سگورہو سب مزدوری کن پیا سائن امار نوجوانا ہے پتھر کھنی پتھر ودا پتھر ہوں دہا انہیں جائے تھے بب کھنی بھی ہو سگھارو اچے پیو ہیں ودھ کھا ودھ ہو پنجی محنت کرے پیو اترے میں ان میں دھوڑ دھوڑ پتھر کم میں سائن جی سائن امار جی ساماری مبارک ڈاڑی مبارک تے جو تھوڑی مٹی لگی تو مولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سائیں امار جی ڈاڑی مبارک تاں پینجی حت پاک سا مٹی چھنڈے سکھین پیار کرے چے اتر امار میں ہوں تما کے دوزخ ڈے سدیندہ ہوں گا سو سائیں امار ابن یاسر علیہ السلام جنگے سے فین میں مولا علیہ السلام گھڑا اترے سائیں شہید تھے تو پنجو اسے مبارک انہیں فہرس میں ہاں سب سیاف آم ہیں سب حبشی قوم ماہ ہیں جن ذکر کیا ہے بی بی سمائیہ جو سندن گھر وارے سائیں یاسر جو سائیں بلال جو سائیں اسمہا نجاشی سائیں جن جو سائیں امار بن یاسر جو چھنڈے اسم انہیں سلسلے میں آہے پاک بی بی فضا علیہ السلام جن جو بی بی فضا نوبا سندن اسم آئیوہ ہے تاریخ میں بی بی پاک پان بھی انہیں علاقے جی ہوئی جتاں جو سائیں جان ابن ابھی ملک جو کربلا جو شہید آہے انہیں نوبا ہیں نوبیا افریقہ جے علاقے جی ہوئی ان بی بی پاک کے مولا حضور پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جن آزاد کرائے یہ اسم پاک دے نو فضا انکھین آزادی ہوئی تہو جے پہنجے وطن موٹن چاہن تو بھلے موٹی ونین اور بی بی پاک یہ عرض رکھو بارگاہ رسالت صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جنجی میں تو مولا مکھے تہاں وٹ پناہ کھپے ہیں پوے بی بی پاک کے پاک بطول علیہ السلام جنجی گھر مبارک میں گھر پاک میں پناہ ملی ہیں بی بی پاک فضا علیہ السلام کربلا تائیں بی بی پاک زینب علیہ السلام جنسہ مولا امام حسین علیہ السلام جنسہ گڑ آئی کربلا کھاں پوے بی بی پاک فضا شام جے سفر تائیں کوفے جے سفر تائیں بنیے تھی کافلے میں آئیں بی بی پاک موٹن مل جے مل کافلو شام مل موٹے تھو انہیں سفر میں بی بی فضا علیہ السلام جن جو وصال تھے ہو سو چھو اسم پاک بی بی فضا علیہ السلام جو کوہا بساگیریت افریقی حبشی اسانج بٹ جی ہیں اج اسانج آئے جی کے پھین بہا موجودہ ہیں جن کے اسانشیدی قوم چاؤں تھا یوئی افریقی یوئی بی بی پاک جو بھی نسل ہو ستوں اسم پاک سائن جان ابن ابی ملک جو آئے جن جے ذکر دے حلو تھا کو کربلا جو شہیدہ اٹھوں اسم آئے سائن کمبر جو سائن کمبر علیہ السلام ب ساگیریت حبشی ہو این مشہور آہے مولا علی علیہ السلام جن جو سانن وقت گزارن این ہن سائن کمبر جو مولا علی علیہ السلام جن جی خدمت میں رہن سائن کمبر کھے بھی مولا علیہ السلام آزاد کرائے ہو این پوئے ساگیریت کمبر کھے بھی یا سہولت یا آزادی ہوئی تو ہو جے پہنجے وطن ورن چاہے تو وری سگیت ہو جن کے مولا جو دیدار نصیب تھی ہو انن بے پاسے نہارن یا بے پاسے موٹن یقینا لاہے چھلے ہو پہنجے دل و دماغ تا سائن کمبر شہید کرے تھے تھو کربلا کھاں پوئے سائن شہید تھے تھو ان مول سائن کمبر پان بزعیف آہے جھونو آہے ان وقت میں حجاج بن یوسفل سکفی ان جو بنو امیہ جو گورنر ہو این نجی کرتیا ہوئی جو جن جا بھی نالا انہیں وسندن میں کین جے بھی بار جو نالو جے علیہ کین بھی بار جو نالو جے حسنہ کین بھی بار جو نالو جے حسین کے رکھو آہ تو انن جے پٹن کے انن نالنوارن کے جمع کرائے پکڑے پکڑائے پینجے سپائیں جے حتھاں اننکھے ہی دربار میں گھرائے انن جا سرکلم کندو ہو تو مکھے سب انہیں نالے سا آنے دیو جے تے بھی نالو رکھے لائے کین جے نالے میں علیہ آہے کین جے نالے میں حسن آہے کین جے نالے میں حسین آہے تے سب پکڑے اچھو انہیں سب انہیں جا سرکلم کھے ہو ہن ڈ کھے اے یہاں آم ہون وقت بنو امیہ جا جا جے کھا آہے کین جا چھمچا ہوا ادبی ہلندو اچھو اسے لو انہیں کھے بوجھز ایڈو ہو جو ہی یو کم کندہ ہوا انہیں اسم ساں جن مانن جے باران تے اے نالا بہائن تاا اور انہیں پکڑے پکڑے کو ہیںدہہ پینجے دربار میں گھرائے سو سائن کمبر جب ان کے تلاش ان کے ان کے یا ہوں دید جیکوب کو باقی آہے جو کو پنچتن پاک علیہ السلام سا حب رکھے تو ان کے پکڑو ان کے ہتھی کو کہو ان کے دربار میں آنو تو ان کے قتل کہو ان کے ان کے لانت کرے تب پوئے بخش جیویں دو جی لانت نہ تو کرے تو ان کے سر کلم تھی دو تو سائن کمبر ان مل ضعیف ہو ان کے پتو پہو تو کتھے رہے لاہے تو تو مانو پو ایڈا جی کے حب دار ہوا مولا پنچتن پاک علیہ السلام جن جا ان کے جو ایڈیوں سختیوں ہیں جب رکھے تو مانو لڈن لگا پرے پرے ونی رہن لگا خیر سائن کمبر کے ہنن گھرائو آئیں ہن ساگیریت ہن حجاج بن یوسفل سکفی پیہائی گھر کئی تو مولا علی علیہ السلام کے ترک کرے آئیں ان ان کے لانت وجھے سائن کمبر کے پہنے دربار میں تمام گھڑوں بیستوں کے ہو سائن کمبر پہنے جے عشق تے بیٹھو رہے ہو آخری گھڑیت آئیں وہ سائن کھے پٹ تے لیٹ آئے سائن جے کند تے لت دیارے ان سائن کمبر جو سر کلم کر آئے ہو حجاج بن یوسفل سکفی سبحان اللہ مالک جو شان جو دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے پیریوں انسان جکو شہید تھے تھو بی بی سمیہ بن تے خبات علیہ السلام افریقی نسل جی جکو پیریوں مرد شہید تھے تھو سائن یاسر ابن عامر الانسی یمن جو حبشی نسل جو افریقی نسل جو نورت افریقی نسل جو ہو سائن پیریوں موزن پیریوں بانگو سائن بلال ابن ربا علیہ السلام حبشی نسل جو افریقی نسل جو پیریوں کو بادشاہ جہیں دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ایمان آن دو اوہو افریقی نسل جو حبشی نسل جو سائن النجشی اسحمہ علیہ السلام سائن امار ابن یاسر علیہ السلام پیریوں سہابی سہابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جین جی داڑی مبارک کے مولا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پین جی حت مبارک سا صاف کن تھا ایکین شہادت جی بشارت دین تھا وہ سائن امار وہ بسا گئی ہی حبشی نسل جو سیاہ فام بی بی پاک فضا یا بواہ دیا ہے پینجے شان میں جن کے اسم پاک خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن دنوں جی کا مولا بطول پاک علیہ السلام جن جے گھر میں رہی جی کا مولا امام حسین علیہ السلام سا اہل بیت علیہ السلام سا کربلہ تائیں آئی آئیے شام اے کوفے جے سفر کھا پوئے واپسی جے سفر میں انہیں سفر میں ہون جو وصال تھے ہو ہون شہید تھی وہا بھی حبشی افریقی نسل جی سائن جان ابن ابی ملک علیہ السلام کربلہ میں شہید تھے انوارن میں شامل وہا بھی حبشی نسل جو احسائی کمبر مولا علیہ السلام جو یہا بھی حبشی نسل جو جکو مولا علیہ السلام جے عشق جے دوہو میں قتل کمبر مولا علیہ السلام جو انہیں سلسلے میں ذکر یہ سب مالکنجا حبشی آشک نسل انہیں جو افریقی یہ سب مالکنجا سچا آشک بے شک بیا بھی تمام گھڑا پر یہ ذکر جڑے حساب سائن جان ابن ابی ملک جے حوالے ساں آئے دہتے ہیں جو ذکر کہے اسیں کھین یاد کہے اسیں صدائی یاد آئے ساں کہے سائن جان ابن ابی ملک علیہ سلام جن جے ذکر پاک دہلوں تھا سائن نندے ہوں دے جی ہاں تربیت سائن ابو زرغفاری جی اتھن علیہ سلام جی مولا علی علی سلام جی صحبت اتھن نندے ہوں دے خائیں مولا علی علی سلام مزدوری کنپیا خو خوتن جی نار بدھن جی سائن ابو زرغفاری بھی سائن سا کم کرے پہ تہی ان وقت کھائیں نوجوان جی تھے تہی سائن سا گر کم سکھو باغن میں کم کرن بنن میں خو خوتن جو کم انہیں سب ان کمن میں ہو جان ابن ابی ملک سائن ابو زرغفاری سودھو جلے اچن مالکن وٹ مدین پاک مہد مولا علی علی سلام سام جی بھی مزدوری کرائیں جلے کربلا جو وقت اچھے تھو تسائن جان ابن ابی ملک مدین اکھا مولا امام حسین پاک علی سلام سان گر مولا امام علی علی سلام پاک شہید وری بھی یا کوگلی یا مالکن سان یہ ذکر کہے اسی تسائیں ابو ذر غفاری جی شہادت پوئے کی مستقلی مولا علی 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 سلام وٹ رہے امام حسن علی سلام پاک امام حسین علی سلام پاک سانگر رہے کربلا مال کی مالکن سان مدین اکھا روان اتھین جو عرض کرے تھو مولا امام حسین علی سلام پاک یا مولا مکھے بھی دماغ سانگر ہلنو آئے سوری جے سد تے انہیں عشق جے سفر تے مولا امام حسین علی سلام پاک فرمائے ان مال سان جون ابن ابی ملک جھون اچی تے مولا امام حسین علی سلام انمال آئیوہے سائیں ابوزہ غفاری علی سلام جنوٹ جے مل بظاہر مولا امام حسین پاک امام حسین پاک علی سلام جن جو یا زمین تے اچنی نہ تھی مال کن یا زہور ہی نہ تھی ہن مال سائیں جون ابن ابی ملک جھون مولا علی علی سلام جن جی تربیت میں انہیں حساب سائیں جو رہوا گد تاڑھن مل یہ ترو وقت گزری چکوا ہی جھونو آسائیں امام حسین علی سلام پاک فرمائند تھا بسم اللہ تاں اساں ساں گد جی حلو بھلے اساں تاں کہ تکلیف سفر جی نہ تھا دین چاہیوں سائیں جون ابن ابی ملک ارس کرے تو مولا مو تمہ کھے اکیلو نتھو ڈسی سگا جو تمہ سا بیا ونین اے مو پوئی تیرے جی ونیا قرب تھے یو مو مسکین تھے مو کھے بسان وچو حلو اے اوئے امام حسین علی سلام پاک انہ انہ جو جو اسرار آہے سائیں جان ابن ابی ملک جو مولا سا گل بنیا اے مولا امام حسین علی سلام پاک چند تھا بے شکتا حلو گد اس سان نہیں کچھے تو مولا منجلائی ہوئی شان جو موتا سا گد انہ سفر تے نکرا تا سا گد حل جو وجود پاک مکھے موتر کرے تھو جو وجود پاک مکھے پاک کرے تھو مجھے چہرے تے رونک دے تھو مکلی بیتا کہ چھلے نہ تو سکا وہی سائنس آگر روانو تھے تھو کربلا رسے تھو انکربلا میں ساگی گال تا آشور جی دی جتے بیار لہندہ تھا ونین میدان میں سائن بیچے تھو سائن جان ابن ابی ملک حت بد ہی ارز کرے تھو مولا امام حسین پاک تھا یا مولا مکھے بے اجازت لیو مجھو بیرت مجھ آیا تھو تو وہ قربان تھے مولا مجھو رت قربان تھیں دو تدہی اللہ جو جو منجے جسم میں خوشبو این دی جکہ پنجتن پاک علیہ السلام جی صحبت سا مکھے نصیب تین دی اے مو کڑے بیتان کے نتھو چھڑے سگا حیسی تائیں مولا آئے واہ مکھے اجازت لیو تو تاہاں تاہاں قربان تھیں مو میدان میں لہاں تو ہن جے انہیں اسرار تھے چھو تاہی چاہے تو مولا مکھے تاہاں جو امر کھا پے جیسی تائیں مون جو رت ہن دھرتی تے نتو ملی ون شہید جی رت ساں اے مون جانا تو تو ہن دھرتی تے انہیں زمین تے تہاں جو بی رت پاک وہن دو مو چاہیاں تُدھ ہن دھرتی تے منجورت شامل تے مالکن جی پو امر ساں اجازت بٹھی سائین جان ابن ابی ملک علیہ السلام میدان میں لہن تھا جی روایت ہوئی جی کہ شیر کلام چند آہا سائین بھی اتے میدان میں لہی پینجو شیر پینجو کلام پینجو رجس پڑے تھو الموردی کار شخص جی زرب کھے کیا تھا بھائن ہی شیطان مکار مکہ شرف بکشین در جی رہبری میں چیریاں تنی کھے سان ترار زبان سا آئی ہتن سا قیان تو آل رسول جو دفاع امید اتم سان دھین دم جنت میں ہنن سا روز جزا سائن جون ابن ابی ملک علیہ سلام پوری شجاعت سان بہادری سان جذبے سان پہنج عشق سان میدان میں بڑی ہو این یزیدی لشکر جا پنج جنگ جو ہن مار واصل جہنم کیا بند دو رہ این پان شہید دیو مولا امام باکر علیہ سلام جن جن مل کربلا میں ٹن سالن جاہن ٹن ورن جاہن انہیں روایت آئے اچھے تھی جن سب شہید تھی بیا کافلے جی صورت اختیار تھی اہل بیت علیہ سلام کے قیدی بنائے اتاہ جو کافل حلیو جن شہید مولا امام حسین علیہ سلام پاک جاہ جی طرف وارا تھیل ہوا انہیں جی جسم مبارک ان کے تدفین جو انہیں کرن کونڈ یزید لشکر کے کھے بھی تو جسم مبارک اتے ہوا دھرتی تے پہل ہوا اے پوے جی اصدی قبیل آئیو کوفے ما انہیں اچھی انہیں جی تدفین شروع کئی امام زین العابدین علیہ سلام مولا امام زین العابدین علیہ سلام ہوڈا قید مہن ہوڈا سب نی دھرتی تے پاہل موجود ہوتے انہیں تدفین کرائی انہیں جنہیں سندن سب ننج جسم پاک انما جی شہید ہوا جن جا جسم دھرتی تے پہل ہوا خوشبو اندی رہی جیسی تائیں ہننج تدفین تھی ہوتے مشک جی خوشبو ہوئی سب ننج جسم نے احسائیں جان ابن ابی ملک علیہ سلام جنج لائے تخاص مولا امام حسین علیہ سلام پاک پان یہ لفظ فرمایا تسائیں جان ابن ابی ملک علیہ سلام جنج جسم مبارک مابی تمام مہک اندی رہی پورو او علیہ جیتے شہیدن جا جسم پاک دھرتی تے پہل ہوا انہیں میں خوشبو ہوئی ایک عجب خوشبو ہوئی حسائیں جان ابن ابی ملک جو مر مبارک توڑے دہیں ڈین تے سپر دخات تے 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 ہوندے بھی انہیں سبنن جسم پاک انما خوشبو این رات جا جکے پہر گزریا جلے جسم پاک یہ دھرتی تے بنا تتفین دے پہل ہوا تو انن ما نور برکند رہو این کھین ایہو شرف حاصل تھو جو پان امام مولا حسین علیہ السلام ساں گربلا جی میدان میں شہید تھا حسین جان ابن ابی ملک علیہ السلام